الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبِهِ الكریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتوں والسلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاعر نے کہا کہ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے کیا کہا کہ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے کہ رکھ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نساب ہے کہ رکھ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نساب ہے میرے دل کی ہے یہی آرزو کہ دن رات اسے دیکھا کروں کہ رکھ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نساب ہے میرے دل کی ہے یہی آرزو کہ دن رات اسے دیکھا کروں صفحہِ دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی عشق کی ساری داستہ بند ہے اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فوقان حمید میں ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکہ تیہو یسلون علن نبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں اس گیب بتانے والے نبی پر اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی کہ یہ نبی وہ نبی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بیجتے ہیں آگے اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایوہا اللہ دین آمنو کسے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایوہا اللہ دین آمنو ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تم پر اب تم بھی اپنے نبی پر خوب درود اور خوب سلام پڑو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں درود اور سلام پڑھنے کا حکم قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا درود شریف کی فضیلت کے متعلق پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے نے اگر ایک بار درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر دس رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اس بندے کے دس گناہوں کو معاقی برماتا ہے اور اس بندے کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے ایک بار درود شریف پڑھنے کی فضیلت بہرحال ایک بار با آواز بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک و صلی اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس شخص کو میں نے کہیں دیکھا ہے حالانکہ ہم ان سے ملے ہوئے ہوتے نہیں ہیں کبھی دیکھے ہوئے بھی نہیں ہوتے لیکن جب پہلی نظر پہنچتی ہے کسی شخص پر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنا لگ رہا ہے میرے دل میں اس کے لئے محبت پیدا ہو رہی ہے نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے میں تو کبھی اس سے ملا بھی نہیں ہوں نہ ہی میں نے کبھی اس کو سلام کیا ہے نہ ہی میں نے کبھی اس کو اس سے پہلے دیکھا ہے تو حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عالم سے پہلے تم ایک عالم میں تھے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے عالم ارواح میں جسی بھی روح بھی جس کی روح سے ملاقات ہوئی ہوگی اگر دنیا میں اس شخص کے تمہاری ملاقات ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص سے تمہیں محبت ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ ملاقات جو عالم ارواح میں ہوئی تھی نہ جانے کتنوں سے ملاقات ہوئی تھی یہ ملاقاتیں ہمیں آج یاد نہیں ہیں کہ عالم ارواح میں کیسے کب کس سے ملاقات ہوئی تھی لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ ملاقات یاد کرنی ہو اگر وہ ملاقات یاد کرنی ہو کہ عالم ارواح میں کس سے ملاقات ہوئی تھی کب ملاقات ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ اپنے دل کو پہلے منور کرنا ہوگا اپنے دل کو روشن کرنا ہوگا تو روشن کیسے کریں گے اپنے دل کو کیسے چمکائیں گے تو اپنے دل کو لے کر پرہلی کے مجردد کے قدموں میں ڈال دو وہ مدینے کا راستہ دکھا دے گا ارے گستاکوں تم کتنا کہو گے کہ کوئی دل چمکانے والا نہیں ہے ارے پلیری میں بیٹھنے والا مجردد کہہ رہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہے نا برے لی کہ مجردد نے ہمیں یقیدہ دے دیا کہ تم کہتے ہو کہ دل چمکانے والا کوئی نہیں ہے ارے تم کہتے ہو کہ مازاللہ حضور ہماری طرح ہے ارے حضور کی نماز بھی تمہاری نماز کی طرح جب نہیں ہو سکتی تو تم حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں کہ پوچھو کہ تم کلمہ کیا پڑھتے ہو تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارے حضور کا تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ جب کلمہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو تم نبی جیسے کہاں ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو نہ سہری کرتے تھے نہ افتاری کرتے تھے روزے رکھتے جا رہے تھے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور یوں روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے بھی شروع کر دیا ہے نہ کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں انہوں نے بھی حضور کی محبت میں روزے رکھنا شروع کر دیا روزے شروع ہوتے گئے روزے رکھتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کافی کمزور ہو گئے حضور نے ارشاد فرمایا آج کل آپ کافی کمزور نظر آ رہے ہیں بات کیا ہے ماجرہ کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں جو آپ روزے رکھ رہے ہیں جو سہری کری کیے بغیر افتاری کی بغیر ہم بھی آپ کو دیکھ کر روزے رکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہی میں تمہارے جیسا ہوں نہ ہی تم میں سے کوئی مجھ جیسا ہے ارے جب روزہ تمہارے نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا تو تم نبی کی طرح کیسے ہو اسلام کے ارکان پانچ ہیں حضور کے اسلام کے ارکان چار تھے زکاة حضور پر فرض نہیں تھی کیوں نہیں تھی زکاة کے لئے شرط ہے کہ جو زکاة دے رہا ہے اس کی ملکیت سے نکل کر جو سامنے قابض ہیں جو قبضہ کرنے والا ہے جو زکاة لینے والا ہے اس کی ملکیت میں چلی جائیں میں کسی کو زکاة دے رہا ہوں تو میری ملکیت سے نکل کر سامنے والا شخص اس پر قبضہ کر لے تب جا کر اس کی زکاة ادا ہوگی اور فقہ ایک جزہ ایک قانون جو بیٹے کا مال ہے وہ در حقیقت باپ کا مال ہے کہ جو بیٹے کے پاس جتنی بھی ملکت ہے وہ دراصل اس کا مالک اس کا باپ ہے تو باپ اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا اسی طرح جو آقا کا گلام ہوتا ہے گلام کی سالی ملکیت کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے اس کا مولا ہوتا ہے آقا بھی اپنے گلام کو زکاة نہیں دے سکتا تو غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکاة فرض نہیں کی گئی کیونکہ سارا زمانہ حضور کا گلام ہے اگر حضور زکاة دیتے تو کسی کو دیتے کہ یہ نباتات بھی حضور کے گلام ہیں جماعتات بھی حضور کے گلام ہیں حیوانات بھی حضور کے گلام ہیں اے محبوب ہم نے ساری مخلوق کو آپ کا غلام بنا دیا آپ کسی کو زکاة نہیں دے سکتے ہم نے آپ پر زکاة فرض ہی نہیں کہ جب تیری زکاة دینا حضور کی زکاة کی طرح نہیں ہو سکتا تو تم حضور کی طرح کیسے ہو سکتے میرے حضور شریف پڑیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات اللہ علیہ وسلم گالی دے دے تو ہم آگ ببولہ ہو جاتے ہیں ارے اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے اس نے میری ماں کو گالی دی ہے لیکن آج نامو سے رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں خلی آم حضور کی گستا کیا کی جا رہی ہے لیکن آج ہمارا ایمان اتنا رہ گیا کہ ہمارے دل میں ذرہ بر بھی ابسوث مانگو یہ ہم کہاں کہ عشق کے دعوے کرنے والے رہے گئے ہم کہاں کہ محبت کے دعوے کرنے والے رہے گئے آج ہم کو ہمارے مرشد سے کیسی محبت ہونی چاہیے وہ بھی ہم نہ کر سکے حضور سے عشق کی تو بات الگ ہے محبت اور عشق دونوں الگ الگ چیز ہے یہ میں آپ کو سمجھا دا چلوں کہ محبت وہ چیز ہے اگر کسی کو کسی سے ہو جائے تو اپنا بھی خیال لیتا ہے اور اس کا بھی خیال لیتا ہے لیکن عشق وہ چیز ہے اگر کسی کو کسی سے ہو جائے تو اس کا ہی خیال رہتا ہے اپنا خیال باقی نہیں رہتا کہ مرشد سے محبت کیسی ہونی چاہیے آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے تو اپنی ایک جھوپری وغیرہ بنائے اس میں عبادت کرتے تو ایک نوجوان جو مسلمان نہ تھا جو کافر تھا اسی شہر کا اسی گاؤں کا رہنے والا تھا تو وہ دور دراز پڑھائی کیلئے گیا تھا کچھ عرصے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ جوپری میں صبح کے وقت بھی رو رہے ہیں شام کے وقت بھی رو رہے ہیں رات کے وقت بھی رو رہے ہیں نون مسلم تھا مسلمان نہ تھا اسے معلوم نہ تھا کہ یہ بزرگ رو کیوں رہے ہیں جا کر اپنی ماں کے پاس گیا وہ جا کر کہتا ہے کہ ماں وہ جو مسلمانوں کے جو بابا ہے جو فقیر ہیں انہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں مجھے اس کا ماجرہ بتا مجھے اس کا راز بتا تو اس کی ماں کہنے لگے گی بیٹا معلوم مجھے نہیں ہے جا تو ان سے پوچھ گیا وہ بیٹا پوچھنے گیا کہ اے بابا میں دیکھتا ہوں آپ صبح کے وقت بھی روتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ شام کے وقت بھی روتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ رات کے وقت بھی روتے ہیں بتائیں اس کا ماجرہ کیا ہے کی یاد میرے مرشد کی صحبت اختیار کی ہے اب میں ان سے دور آ گیا ہوں تو میں ان کی یاد میں روتا ہوں ان کی جدائیں مجھ سے برداست نہیں ہوتی تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ بابا کیا کبھی انسان کی یاد میں بھی رویا جاتا ہے کیا کبھی شخص کی یاد میں بھی رویا جاتا ہے حجہ گریب نواز نے کہا ہاں کیوں نہیں رویا جاتا تو وہ بیٹے نے اس لڑکے نے کہا اس نوجوہ نے کہا اے بابا تو یہ محبت کا رونا تو میں بھی چاہتا ہوں یہ عشق کا رونا تو میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی سکھا دے کہ دنیاوی کی لوگوں سے کہ لوگوں سے محبت میں کیسے رویا جاتا ہے تو خوجہ گریب نواز نے کہا اس کی لئے تمہیں دو شرطیں ہیں کہ پہلے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ میری صحبت اختیار کرنی ہوگی وہ شخص وہ نوجوان گیا اپنی ماں کے پاس ماں کے پاس جا کر زد کرنے لگا کہ اے ماں مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے مجھے یہ دین چھوڑنا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ محبت میں کیسے رویا جاتا ہے وہ گا گیا اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا تم تو زدی ہو جاؤ تو میں جو کرنا ہے وہ کرو وہ نوجوان آیا خوجہ گریب نواز کی بارگام آگر کہنے لگا کہ بابا مجھے شرطیں منظور ہیں خوجہ گریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اپنی صحبت میں رکھا کچھ دن گزرے ہی تھے کہ خوجہ گریب نواز نے کہا اے بیٹے اب جاؤ واپس اپنے گھر چلے جاؤں کچھ دن کے بعد واپس آ جاؤں تو نوجوان نے کہا بس کچھ دنوں کی بات ہے ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد میں واپس آ جاؤں گا ابھی گھر ہی گیا تھا پہلا دن تھا کہ رات ہوئی رات کا لڑکا کھانا نہیں کھا رہا ہے رات کو سو نہیں رہا ہے دوسرا دن ہوا دوسرے دن بھی روے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ماں اس بابا کے پاس جا میرے مرشید کے پاس جا اور کہہ کہ مجھے واپس بھلا لے کہہ دے کہ مجھ سے اب رہا نہیں جاتا ایک دن بھی مجھ سے صحیح سے نہیں گزر رہا یوں کرتے کرتے دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے بیٹی کی حالت بہت خراب ہو گئی وہ بیمار ہو گیا کہہ رہا ہے اے ماں اب تو اس کے پاس درش شریف پڑھیں اللہ ہم تو ماں سے کہنے لگا اے ماں جاؤ آپ پیس میرے مرشید کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کہو کہ میرا بیٹا تو بیمار پڑ گیا ہے آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا اسے واپس بھلا لیں خواجہ غریب نواز نے منع کر دیا دو تین بار منع کرنے کے بعد اس عورت نے کافی بار کہا خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے اسے بیج دینا وہ نوجوان روتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بیٹک میں آیا خواجہ غریب نواز کی بیٹک لگی ہوئی ہے ان کے مریدین بھی بیٹے ہوئے ہیں خواجہ غریب نواز دیکھ کر مسکرہ رہے ہیں کہا یہاں بیٹھ جاؤ اسے کہا کہ کل رات سوئے تھے کہ بابا نہیں سویا کہ کل رات کھانا کھایا تھا کہ مرشد جب سے گیا ہوں تب سے کھانا نہیں کھایا خواجہ غریب نواز نے کہا میں نے بھی نہیں کھایا کہا تو سویا تھا رات کو کہہ نہیں سویا خواجہ غریب نواز نے کہا سویا تو میں بھی نہیں ہوں یہ گفتگو چل ہی رہی ہے یہ مرید مرشد کی محبت میں روئے جا رہا ہے یہاں خواجہ غریب نواز اس کی محبت دیکھ کر روئے جا رہے ہیں کسی نے کیا گھوک کہا کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزمان کے روئے کوئی ایسا سہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روئوں وہ مجھے سنا کے روئے ایک مرشید پہ ایسی محبت ہوئی جائے جب مرشید کی محبت کا یہ حال ہے تو حضور سے عشق کا عالم کیا ہو ایک مشہور واقعہ ہے امام تفتزانی کا غالباً حضور نے جب وسال دنیاوی زندگی سے وسال فرمایا اس کے تقریباً چھ سو سات سو سال کے بعد امام تفتزانی علی رحمہ کا زمانہ منطق وغیرہ کے کافی ماہر امام ہیں جب ان کی تعلیبی علم مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تعلیب علم کا زمانہ لیکن ان کا ذہن اتنا کافی کمزور تھا کہ انہیں جلدی سبق یاد نہ ہوتا استاز ان کو بار بار سمجھاتے لیکن وہ سبق کو یاد نہیں کر پاتے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا یوں سلسلہ مسلسل چلتا رہا ایک دن یوں ہوا کہ امام تفتزانی اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں کتابیں سامنے پڑی ہیں کتابوں کا رٹا لگائے جا رہے ہیں کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی پڑے جا رہے ہیں کتابیں پڑے جا رہے ہیں اتنے میں بار سے کسی نے دستک دی کہ اے امام تفتزانی امام تفتزانی نے کہا کون ہے کیا کام ہے بار سے دستک دینے والے نے کہا اے امام تفتزانی کب تک پڑھو گے چلو بہار چلتے ہیں امام تفتزانی نے کہا بتا کام کیا ہے بولا بار گھومنے چلتے ہیں آپ کب سے پڑائی کر رہے ہیں امام تفتزانی نے کہا نہیں مجھے گھومنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا مجھے عالی میں دین بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے مجھے دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے یوں تھوڑی دیر جو ہی پڑائی چلتی رہی واپس پڑائی میں مشغول ہو گئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا دوسری بار دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا کہا اے امام تفتزانی کہا بہار چلو امام تفتزانی نے کہا نہیں ایک بار منع کیا نہ کہ نہیں چلنا آپ سمجھ نہیں رہے ہو واپس آواز خاموش ہو گئی دوسری بار دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا اے امام تفتزانی امام تفتزانی نے کہا کیا ہے دو بار منع کیا آپ کو کہ نہیں چلنا میں پڑائی کر رہا ہوں اے امام تفتزانی باہر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے امام تفتزانی نے کہا اے امام تفتزانی باہر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے امام تفتزانی نے کہا بتاؤ کون آیا ہے آواز دینے والے نے کہا ارے بارہ تو صحیح بارک حاتم النبیین تشریف لائے ہیں بارحمت اللی العالمین خود تشریف لائے ہیں امام تفتزانی یاد رکھیں گے حضور کے پردہ کرنے کے چھ سو سات سو سال کے بعد کا واقع ہے لیکن تڑپ عشق اور محبت کیسے باہر گئے دیکھا کہ سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھرے ہیں حضور کو اپنے پاس بولایا اے امام تفتزانی ادھر آؤ اے امام تفتزانی ادھر آؤ اے امام تفتزانی اپنا موں کھولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے موہ میں ڈال دیا جیسے ہی دوسرا دن ہوا اب امام تفتزانی کلاس میں بیٹھے ہیں درجے میں بیٹھے ہیں جگہ بھی وہی ہیں استاز بھی وہی ہیں کتابیں بھی وہی ہیں لیکن اب وہ امام امام تفتزانی پہلے والا نہ رہا اب انہیں کتابیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں اعتراض بھی کیے جا رہے ہیں استاز بھی تاجب میں ہو رہے ہیں کہ امام تفتزانی بتاؤ بات کیا ہے کل تک آپ کے حال یہ تھا کہ آپ کو کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کل تک آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا آج آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اے استاز صاحب سے اعتراض کیے جا رہے ہیں استاز صاحب سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں امام تفتزانی کہہ رہے ہیں استاز صاحب راز کی بات ہے سب کے سامنے نہیں بتا سکتا اکیلے میں بتاؤں گا تنہائی میں بتاؤں گا امام تفتزانی کو استاز صاحب ہاتھ پکڑ کا تنہائی میں لے کر گئے کہ اے امام تفتزانی اب تو بتا دے کہ رات کو ہوا کیا تھا امام تفتزانی کہتے ہیں کہ رات کو کوئی آیا تھا چلو میں آپ کو شیر میں عرض کرتا ہوں کہتے ہیں استاذ کون آیا تھا کہتے ہیں کہ ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن نورانی بدن ایک ماہ مدن نورانی بدن میچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سکھن پھوک گیا موراتن مندن جب ایسی محبت ہو جب ایسا عشق ہو تو حضور خود آتے ہیں ارے آلہ حضرت کا واقعہ نہیں سنا کہ جب آلہ حضرت جب مدینہ منوران میں گئے تھے مدینہ شریف میں گئے نا تو ان کو کافی لمبا واقعہ ہے اتنا وقت بھی نہیں ہے میں پورا واقعہ عرض کر سکوں کہ جب ان کو اکیلے میں پہلے کا ماحول یہ تھا کہ مسجد نبی عشق کے بعد بند کر دی جاتی اس وقت آلہ حضرت کو اجازت ملی تھی اکیلے وہاں بیٹھنے تو عشق کا وقت ہوا مسجد نبی بند کر دی گئی آلہ حضرت کے پاس وہ گورنر کا لیٹر تھا انہوں نے ان کو گھاٹ کو دکھایا بولا ٹھیک ہے آپ اندر جائے وہ منظر آپ تصور کریں کہ ایک طرف حضور کا روزہ ہے اور سامنے آشی کے رسول بیٹھا ہو وہ بھی ہم جیسے نہیں آلہ حضرت جیسے ہم جیسے آشی کے رسول نہیں دعویٰ کرنے والے وہ آلہ حضرت جیسے آشی کے رسول کہ جب مدینے گئے آلہ حضرت کہ ایسے آشی کے رسول تو انہیں مدینے میں کانٹا لگا ایک پیر میں مدینے کا کانٹا آلہ حضرت نے کہے مدینے کے کانٹے تھیری جگہ پیر میں تھوڑی ہے تھیری جگہ دل میں ایسے آشی کی بات کرنا کہ حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے میں آپ کے کان مبارک دیکھ کر یہ کہوں گا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالے کرامت پہ لاکھوں سلام یوں صلات و سلام عرض کرتے گئے کہ حضور میں آپ پر سلام بیج رہا ہوں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یوں صلات و سلام پیش کرتے گئے حضور نے دیدار نہ کرایا اکھرکار علیہ حضرت مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ ظاہر فرتے ہیں کہ تیرے دن آئے باہر فرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار فرتے ہیں احمد رضا آپ کا یہاں پوچھنے والا کون آپ جیسے یہاں کئی فرتے ہیں جو حضور کے دیدار کے طلب کرتے ہیں جب حضور نے ان کو دیدار نہ کرایا تو آپ کو کیوں کرائیں گے جب یہ شکایت جملے اللہ حضرت کی زبان سے جاری ہوئے حضور کے کان مبارک تک ان کی آواز پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ جملے سنے کہ احمد رضا آپ کی یہاں پوچھنے والا کون جب حضور ان کو دیدار نہیں کراتے تو آپ کو کیوں دیدار کرائیں گے یہ جملے ارض کرنے ہی تھے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ فنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے جسمان اطحر کے ساتھ قبر کے بعد تشریف لے آئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ان کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے اس کو کہتے ہیں سچے عاشق رسول حضور سے سچی محبت کرنے ہیں یا آج کل ہم نہ بن سکیں ہمارے کسی کا ایک شیر ہے کہ اب وہ فلسفہ رہ گیا تلکینِ گزالی نہ رہی رسمِ ازا رہ گئی وہ روحِ بلالی نہ رہی آج جو ہر جگہ حضور کی گستاکھیا کیے جا رہی ہیں ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمارے معاشرے میں رہنے والے اہلِ سنت و جماعت سے دور کیے جا رہے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے آج ایسا کوئی گناہ کا کام نہ ہوگا جو مسلمان نہ کرتا آج ہمیں کبھی دل میں یہ خیال نہ آیا کہ میں زمین پر گناہ تو کرتا ہوں زمین کے اندر میرا حال کیا ہو اس پر ایک عاشق کا واقعہ سناتا ہوں درشری پڑے اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی بس آخری واقعہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جن کا نام حضرت سالیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار وغیرہ سے اپنا سامان مانگوانے کے لئے ان کو بھیجا کرتے تھے ایک دن جب ان کو بھیجا تو وہ حضرت سالیبہ واپس نہیں آئے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا کام تھا لیکن شام تک کا وقت ہو گیا وہ واپس تشریف نہیں لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے پوچھا کیا کسی نے میرے سالیبہ کو دیکھا ہے انہیں میں صبح کے وقت کام کے لئے بھیجا تھا شام کا وقت ہو گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آئے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دل میں عشق مصطفیٰ اور خوف خدا کیسا ہونا چاہیے کہ شام کا وقت ہو گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں کچھ صحابہ اکرام گئے بازاروں میں ندار لگانے لگے اے سالیبہ آپ کہاں چلے گئے حضور آپ کے منتظر ہیں حضور آپ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گلیوں گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سالیبہ کو ڈھونڈتے رہے اس طرح کئی دن گزر گئے تقریباً آٹھ دن کا عرصہ گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ اکرام کو بلایا ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر کہا کہ جاؤ دور دراز شہرو گاؤں میں جاؤ پہاڑوں کے علاقوں میں ڈھونڈو کہ میرا سالیبہ کہاں چلا گیا ہے وہ صحابی حضور کی حکم سے حضرت سالیبہ کو ڈھونڈنے کے لئے گئے حضرت سالیبہ کو ڈھونڈنے کے لئے گئے اور حضرت سالیبہ سکھتا کیا ہو گئی تھی حضرت سالیبہ نے ایسی کونسی چیز کر دی تھی جن کی وجہ سے وہ واپس نہ آسکے یہ عرض کرتا چلو کہ حضرت سالیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کا سامان لینے کے لئے بازار میں گئے تھے تو جب جا رہے تھے تو ایک پردے کے اندر عورت برہانہ نہا رہی تھی وہ کپڑوں کے بغیر عورت نہا رہی تھی گلتی سے ان کی حضرت سالیبہ کی نظر ان پر پڑ گئے دل میں رغبت پیدا ہو گئی نظر فوراں گمالی یاد رکھئے سب نظر پہنچئے فوراں نظر گمالی دل میں خوف خدا چھا گیا کہ سالیبہ آج تم نے یہ کیا کر دیا کہ جن آنکھوں سے رکھے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہو ان آنکھوں سے ان حسیناؤں کو بھی دیکھتے اے سالیبہ لوگ تمہیں خادی میں مصطفیٰ کہتے ہیں اور تم باہر یہ گناہ کرتے ہو اور سالیبہ کو دل میں خوف پیٹ گیا کہ واقعی حضور پر وہی نازل ہوئی ہوگی کہ سالیبہ منافق ہو گیا ہے اے سالیبہ حضور کے پاس واپس نہیں جانا حضور کو کیا مو دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت تو کرتا ہوں لیکن باہر میں یہ گناہ بھی کرتا ہوں اس خوف کی وجہ سے وہ حضور کے پاس نہیں آئے دور دراز پہاڑیوں میں چلے گئے یہاں دو صاحبی ان کو دھوننے کے لیے چلے دھونتے دھونتے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے تو وہاں دیکھا ایک چروائی بکریاں چلے تو اسے پوچھا کہ ایک نوجوان بچے کو دیکھا ہے اس کا اتنا قد ہے ایسا اس کا حلیہ ہے اس چروائی نے کہا کہ آپ جس حساب سے بول رہی ہو ایسا لڑکا روج ہماری بکریاں کا دودھ پینے کے لیے آتا ہے اور وہ سامنے کئی پہاڑوں میں رہتا ہے اور دن رات اس کی رونے کی آوازیں آتی ہیں ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو وہ رو رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے میرے مولا مجھے معاف کر دے میرے مولا مجھے جہنم سے بچا لے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو اس کی رونے کی صدایں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہر وقت رو رہا ہوتا ہے اللہ سے معافی طلب کر رہا ہوتا ہے بس دن میں ایک بار وہ ہمارے پاس بکریوں کا دودھ پینے کے لیے آتا ہے اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے وہ آ ہی رہا ہوگا یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت سالیبہ تشریفی ہے دیکھا کہ حضرت عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہماں کھڑی تو بھاگنے لگے حضرت عمر نے کہا رک جاؤ حضرت سالیبہ نے کہا نا نا اے عمر آپ واپس چلے جائے سالیبہ حضور کی بارگاہ میں چلنے کے لائق نہیں ہے ان آنکھوں میں جانے کیا منظر دیکھے ہیں یہ تو وہ آنکھیں تھی جو رکھ مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی ان آنکھوں نے کیسے منظر دیکھ لئے ہیں اے عمر یہ واپس حضور کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں ہے ان کو وہ بھاگتے گئے حضرت عمر پیچھے دوڑے اور پیچھے جا کر ان کو پکڑ گئے اور پہاڑوں میں حضرت سالیبہ کو چالیس دن گزر گئے تھے طبیعت بھی کافی علیل ہو گئی کافی طبیعت نازک ہو گئی اور جو ہی حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا حضور کی بارگاہ میں جب پہنچی تو طبیعت کافی خراب ہو گئی تو جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حضرت سالیبہ کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا کیونکہ طبیعت کافی کمزور ہو چکی تھی حضور نے ان کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور کہا کہ سالیبہ بتا ہوا کیا ہے بتا ماجرہ کیا ہے حضرت سالیبہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے نظر تو فوراں پڑتا لی لیکن میرے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر کل قیامت کے دن جب فیصلہ سنایا جائے گا تو کہیں اللہ نے مجھے جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ڈال دیا تو میرا کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سالیبہ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا زن رکھتا ہے حضرت سالیبہ نے کہا کہ میرا یقین اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ میرا رب مجھے ضرور بخش دے گا تو حضور نے کہا اے سالیبہ تم جیسا اللہ کے مطابق زن رکھو گے اللہ کو اس کے مطابق پاؤ گے یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت سالیبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جسم میں کئی کیڑے رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنس اجھاری ہو گئے حضرت سالیبہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہا اے سالیبہ جو تیرے اندر تو کہہ رہا ہے کہ کیڑے رہنے کا درد تم محسوس کر رہا ہے ملک الموت علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اے سالیبہ ان قریب تیری روح یہاں سے پرواز کر جائے گی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت سالیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح حضور کی گود انور سے پرواز کر گئی ارے میں کہتا ہوں کہ ارے گناہ اگر ہو بھی جائے لیکن توبہ ہو تو ایسی ہو ارے بڑا قسمت والا ہے سالیبہ کہ جسے موت بھی حضور کی گود میں آئے کہ کاش مجھے یوں موت آئے میرے ہم نشیر نزا کا منظر ہو جائے کتنا ہسی ادھر وہ اپنی ذلفیں سوارا کرے ادھر دم ہمارا نکلتا رہے حضور سے عشق بھی ہو تو ایسا ہو محبت بھی ہو تو ایسی ہو صرف دعوے کرنے والی نہ ہو بہرحال وقت بھی کافی ہو گیا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے دعوے کرنے والے ہیں تو ان سے سچا عشق بھی اپنے دل میں پیدا کریں ان سے سچی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کریں آخری شیر کہتا چلو کہ دل میں جگر میں آنکھ میں کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سوانہ دل میں کوئی آرزو رہے کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سوانہ دل میں کوئی آرزو رہے اس احتمام شوق میں سجدے کروں ادا جب تیرا خیال آئے تو دل با حضور رہے اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے آج ہم جو کچھ ہے حضور کے صدقے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتے انہیں کے صدقے ہیں ہمارا ایمان نہیں تو کتنے انبیاء علیہ السلام آئے کتنی امتیں آئیں کتنے رسول ہیں لیکن رب عز و جل کا یہ شکر ہے کہ ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرمائے حضور کا کتنا بڑا کرنا ہم کچھ نہیں ہیں انسان ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے ملتین اگر بیک حضور آپ کے در سے تو اس ڈھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بے دام یہ بک جائیے پازار نبوی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے وَمَعْلَيْنَا إِلَى الْبَلَا وَاَكِرُوا دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ